موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمبینیشن اینڈ پروبیبیلیٹی پچھلے لیکچر میں یعنی کہ پچھلے ابھی تک جتنے لیکچر اس چپٹر کے ہم نے پڑھے ہیں اس میں ہم نے فیکٹوریل نوٹیشن کو ڈسکس کیا اس سے ریلیٹیڈ ہم نے اگزیمپلز بھی سالف کی اس سے ریلیٹیڈ ہم نے ایکسرسائز سینپنڈ ون بھی کور کی اس کے بعد اب ہم نیکس ٹاپک کے اوپر آتے ہیں پرموٹیشن ٹھیک ہے پرموٹیشن کیا ہوتا ہے کس چیز کو پرموٹیشن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا کونسپٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ یوز کہا ہوتا ہے کس طرح سے یوز ہوتا ہے کس طرح سے فائنڈ کیا جاتا ہے اس کا فارمولا کیا ہے اس کا پروف کیا ہے یہ سب چیزیں ہم یہاں پر دیکھیں گے پرموٹیشن ٹاپک میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم ایک اگزیمپل سے اس کو سمجھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرموٹیشن کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ کے سامنے میں ایک ڈیاغرام بناتا ہوں ایک ٹرائنگل کی ٹھیک ہے یہ ایک ٹرائنگل ہے ٹرائنگل کے نام ابھی تک ہم ٹرائنگل پڑھتے آئے ہیں بہت اچھی طرح سے ہم نے پڑھے ہیں ٹرائنگلز ٹھیک ہے فرسٹیئر میں اس سے پہلے بھی اب آگے جو ٹرگرومیٹری ہے اس میں بھی آپ ٹرائنگلز کو پڑھیں گے تو ٹرائنگل کے کتنے ورڈیسز ہوتے ہیں تین ورڈیسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ورڈیکس اے ورڈیکس بی اور ورڈیکس سی اچھا اب ہم ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں کہ ٹرائنگلز ہم کیا ہوتی ہیں جو بھی ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پر اس ٹوپک میں پرموٹیشن میں صرف میں ایک ایک اگزیمپل کی طور پر ٹرائنگل کو لے رہا ہوں اثر وائز اس کا کوئی کونسپٹ اس میں نہیں آتا ٹرائنگل کا ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں ٹرائنگل کے تین ورڈیسز ہیں کون کون سے ورڈیکس اے بی اور سی تین نام ہیں لیٹس پوز تین نام ہم نام بھی لے سکتے تھے تین آدمیوں کے علی اسلام یا کوئی اور بلال ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نام لے سکتے تھے میں نے سیمپل الہفابیٹس لینے کے لیے میں نے ٹرائنگل کے ورڈیسز کے نام لیے اے بی اور سی اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس ٹرائنگل کو میں ٹرائنگل اے بی سی بھی کہہ سکتا ہوں ٹرائنگل اے بی سی ٹھیک ہے اس ٹرائنگل کو میں کیا کہہ سکتا ہوں ٹرائنگل بی اے سی بھی کہہ سکتا ہوں بی اے سی ٹھیک ہے اور بھی بہت سے ڈیفرنٹ نام یعنی کہ ان کے ورٹسز کے نام آگے بچے کر کے یعنی کہ کبھی میں نے A پہلے رکھ دیا کبھی B پہلے رکھ دیا کبھی C رکھ دیا ٹھیک ہے اور یعنی کہ میں اب یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے ڈیفرنٹ ویز ہیں کہ میں اس کے نام کتنے ڈیفرنٹ ویز سے یعنی کہ اس کو نیم کر سکتا ہوں یعنی کہ there are how many ڈیفرنٹ ویز number of ڈیفرنٹ ویز to name that triangle with vertices A,B,C ٹھیک ہے تو کتنے ڈیفرنٹ ویز ہیں جی کس طرح سے میں ان کے نام جو ہے وہ چینج کر سکتا ہوں مطلب رکھ سکتا ہوں A,B,C ہے B,A,C ہے triangle C,A,B ہے ٹھیک ہے اور بھی لیکن اب total number of کتنے ہیں میں اس طرح سے تو لکھتا جاؤں گا پھر میں end بھی جا گھوں گا ان کو count کر لوں گا ٹھیک ہے تو کہوں گا جی اتنے میں ڈیفرنٹ ویز ہیں میرے پاس لیکن exactly بغیر لکھے نام میں کس طرح سے بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے یا اس کا طریقہ کیا ہے کہ میں دوبارہ ریپیٹ نہ کر دوں A,B,C میرے پاس دوبارہ نہ آجائے میں دیکھ کے کہوں گا اچھے یہ تو ریپیٹ ہوگئے اسے کھاٹ دوں اس کا بہتر طریقہ ہے کہ یہ ہے کہ ہم tree diagram بنا رہتے ہیں ٹھیک ہے tree diagram کیا ہوتا ہے ابھی ہم یہاں tree diagram بناتے ہیں پھر آپ کو tree diagram کی بھی سمجھ جائے گی تو let's suppose میں پہلے لکھتا ہوں start یہ start ہو گیا ٹھیک ہے اب ہمارے بس کتنے alphabets ہیں A,B اور C تین ہیں ٹھیک ہے تین میں اس سے branches اور یہ C ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں A اگر first میں رکھتا ہوں یعنی کہ یہ first first ہوگے first پہ رکھتا ہوں A اس کے بعد پھر دو میرے پاس alphabets بچ جاتے ہیں B اور C ٹھیک ہے تو میں B کو ایک دفعہ پہلے رکھ لوں A کے بعد ٹھیک ہے یا پھر C کو پہلے رکھ لوں تو یہ میں لکھتا ہوں کہ A کے بعد B آتا ہے تو A کے بعد C بھی آ سکتا ہے نا تو دو ڈیفرنٹ یعنی types ہوگی ڈیفرنٹ ways ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح سے اب میں کہتا ہوں جی B اگر میں پہلا رکھتا ہوں تو اس کے بعد میرے پاس دو سکتا ہوں کیس میں فرسٹ برانچ میں ہم نے کیا کہ A کو میں فرسٹ پوزیشن پر رکھا ٹھیک ہے اور سیکنڈ برانچ میں میں نے ب کو فرسٹ پوزیشن پر رکھا اور ثرد برانچ میں نے فرسٹ پوزیشن پر رکھا یہ فرسٹ پوزیشن ہوگی اس کے بعد سیکنڈ آپشن بچے ہیں کہ ایک دفعہ میں B کو رکھ سکتا ہوں یا پھر میں C کو رکھ سکتا ہوں اسی طرح سے دوسری برانچ کی بات ہوئی جب میں نے B کو فرسٹ پوزیشن پر رکھا تو میں A کو سیکنڈ پوزیشن پر رکھ سکتا ہوں یا پھر C پوزیشن اب ثرڈ پوزیشن کیونکہ ہمارے پاس تو ٹوٹل کیا ہے 3 ہمارے پاس ہے نا یعنی کہ alphabets ہیں 3 ان کو ہم نے arrange کرنا تو اب یہاں سے اگر میں فرسٹ پوزیشن پر A رکھا سیکنڈ پوزیشن پر B رکھا تو ثرڈ پوزیشن پر obviously A ہی بچتا C تو آجائے گا اب اس کی ہم بات کرتے اگر میں فرسٹ پوزیشن پر A رکھا سیکنڈ پوزیشن پر C رکھا تو ثرڈ پوزیشن پر کیا بچ گیا B بچ گیا تو یہاں پر B آجائے گا اسی طرح سے اگر میں فرسٹ پوزیشن پر سیکنڈ پر آجائے گا اگر پہ آتے ہیں B پہ فرسٹ پوزیشن پہ ہے C سیکنڈ پوزیشن پہ ہے تو A بچ گیا A تھرڈ پوزیشن پہ آجائے گا اسی طرح سے تھرڈ برانج پہ آتے ہیں جب میں C کو فرسٹ پوزیشن پہ رکھا ہوا ہے اور A کو سیکنڈ پوزیشن پہ رکھا ہے تو ثرڈ پوزیشن ٹری ٹری ڈیاغرام اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم نیم جو ہے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیم میں لکھنا سٹارٹ کرتا ہوں کہ سٹارٹ سے ہم شروع کریں گے اور یہ فرسٹ برانچ کی طرف جائیں گے یہ فرسٹ ہے یہ سیکنڈ ہے یہ تھرڈ برانچ ہے ٹھیک ہے تو اے کی طرف میں گیا اے اس کے بعد اے کی سب برانچ ون ٹھیک ہے ون آف ون اسے کہہ دیتے ہیں ون آف ون یہ ون آف ٹو ہے ٹھیک ہے اسکو ہم یہ سیکنڈ برانچ ہے تو یہ ٹو آف ون اسے کہہ دیتے ہیں ٹو آف ون اسکو کہہ دیتے ہیں ٹو آف ٹو ٹو اس اس طرح سے یہ ثرڈ برانچ ہے تو اس کو میں کہتا ہوں ثرڈ آف ون اور اس کو میں کہتا ہوں ثری آف ٹو ٹھیک ہے سب برانچیز بھی بننے لگتی اچھا اب ہم اس کی طرف اس طرح سے پاتھ چلاتے ہیں اے پہ آیا بی اور پھر ہے سی اس طرح سے ہم اے پہ فرس برانچ پہ میں نے ابھی پہلا سب برانچ کمپلیٹ کی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ جو فرس برانچ پہ سب برانچ سیکنڈ جو ہے اس کو اب کور کرتے ہیں اے کے بعد سی ہے اور پھر بی ہے اے سی بی اب ہم سیکنڈ برانچ پہ آجاتے ہیں سیکنڈ برانچ یہ ہے بی اے سی بی اے سی ٹھیک ہے اسی طرح سے سیکنڈ سب برانچ پہ آتے ہیں سیکنڈ برانچ کی سیکنڈ سب برانچ بی سی اے بی سی اے اس کے بعد ہم تھرڈ برانچ پہ آجاتے ہیں تھرڈ برانچ پہ ہے سی سی اے بی سی اے بی اور لاسٹ ون سی بی اے سی بی اے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس جو ہیں یعنی کہ ڈیفرنٹ ویز آگئے ہیں تو نیم دا ٹرائنگل اے بی سی ٹھیک ہے تو یہ کتنے ہیں فن ٹو ٹری فور فائف سیکس ٹوٹل نمبر آف ویز کتنے ہیں سیکس ویز ہیں کہ ہم اس ٹرائنگل کو یعنی کہ نیم کس طرح سے ڈیفرنٹ ویز میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ریپیٹیشن نہیں ہے اے بی سی کبھی دوبارہ نہیں آیا اے سی بھی کبھی دوبارہ واپس نہیں آیا بی اے سی کبھی دوبارہ نہیں آیا بی سی اے کبھی واپس نہیں آیا دوبارہ سی اے بھی دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا سی بھی سی اے بھی اور سی بھی بھی ریپیٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے تینوں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں ڈیفرنٹ ویز ہیں تو ٹوٹل نمبر جو ہیں وہ 6 ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا tree method اب ہم اس کو جو ہے ایک اور method سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پر اس ٹوٹل نمبر of alphabets کتنے ہیں ABC 3 ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر 3 boxes بنا لیتے ہیں 1 box 2nd box 3rd box ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھیں تو ہمارے پاس 3 alphabets ہیں A B اور C اب ہم ایسا کرتے ہیں ابھی ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہاں پر جو ہے ہم different ways کتنے ہیں total 6 ہیں ٹھیک ہے لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہم number of different ways calculate کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں مطلب کہ یہ اس طرح سے ہمیں tree نہ بنانا پڑے یا ہمیں سب کے سب نام نہ لکھنے پڑے پھر ہم count کریں کہ بتائیں اس طرح سے نہیں ہم اب دیکھنا چاہ رہے ہیں directly ہمیں پتا چل جائے ٹھیک ہے تو 3 ہیں تو first position پر دیکھیں یا a آسکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر first position پر کیا آسکتا ہے b آسکتا ہے یا پھر first position پر کیا آسکتا ہے c آسکتا ہے مطلب کتنی options ہیں آپ کے پاس first position کو fill کرنے کی 3 options ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 3 3 options ہیں بچی ہمارے پاس first position fill کرنے کی ٹھیک ہے اب second position کو fill کرنے کی ہمارے پاس کتنی options ہیں اگر ان میں سے کوئی a میں نے select کر لیا ہے یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کتنی options بچتی ہیں let's suppose میں نے یہ جو ہے یہ fix کر دیا a یہاں پر رکھ دیا باقی ہمارے پاس کتنی options بچی second position کو fill کرنے کی وہ ہمارے پاس پچتی ہے ایک ہی position دو یا b یا c ٹھیک ہے دو options ہمارے پاس پچ گئی تو اس کو میں two سے fill کر دیتا ہوں تو یہ a تھا اس کو میں دوبارہ a لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اسے میں نے کیا fix کیا a کو میں نے first position پر fix کر دیا آپ b کو بھی کر سکتے ہیں کوئی ایک میں نے کہا ہے ٹھیک ہے let's suppose ہم b کو کر دیتے ہیں چلیں b کو میں نے first position پر رکھ دیا ٹھیک ہے تو باقی ہمارے پاس کتنی positions بچ گئی ہیں یعنی کہ second position پر کو fill کرنے کے لئے ہمارے پاس کتنی options بچ گئی ہیں ایک a ہے اور ایک c ہے دو options ہیں یا a رکھ سکتے ہیں یا c رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے confuse آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے پہلے a کیوں کیوں رکھا ہے یا b کو کیوں رکھا ہے ٹھیک ہے a b c ان تروں میں سے کوئی ایک بھی teller رکھ سکتے ہیں اور باقی positions آپ دیکھ سکتے ہیں کہ options آپ کے پاس کتنی بچ دیا اب دیکھیں دو cover ہو چکی ہیں a کو میں نے first پر رکھا b کو میں نے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک رکھنا تھا تو let's suppose میں نے b کو رکھ دیا ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ third position دو تو fix ہو چکی ہیں fill ہو چکی ہیں position third position پر دیکھیں تو آپ کے پاس کیا option بچ دیا third پر ایک ہی alphabet آپ کے پاس بچتا ہے یا c بچے گا یا b بچے گا یا a بچے گا ٹھیک ہے وہ depend کرتا ہے آپ نے یہاں پر کیا لکھا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہی option بچتی ہے مطلب کہ یہ one آگے دے گا one option اچھا اب دیکھیں ان کو جو options میں نے لکھی تھی اب ان کو آپ سے multiply کر دیں three into two into one آپ کے پاس کیا result ہے six تو یہ آپ کے پاس طریقہ ہے کہ آپ find کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے different number of ways ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ arrange کر کے different ways میں arrange کر کے لکھ سکیں ٹھیک ہے تو یہ ماربس result ہے six میں نے لکھ کر بھی دیکھا تو ماربس six آیا تھا ٹھیک ہے different names میں نے اس کو arrange کر کے different arrangement سے ٹھیک ہے وہ لکھا تو آگے بیشے کر کے لکھا اب یہ ماربس اسے count کیا تو ماربس six آیا اور جب اب میں نے اس طرح سے دیکھا کہ ماربس کی options بچتی ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ fill کرنے کے لئے آپ کے پاس کیا طریقے آتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی number of alphabet number of things ہیں یا number of names ہیں جو بھی ہے ٹھیک ہے number کی بات کر رہا ہوں تو اس کا factorial find کر لیں اتنے طریقوں سو آپ اس کو rearrange کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے یہ تین positions ہیں نا تین one two three تین ہیں ان کو کتنے طریقوں سے rearrange کیا جا سکتا ہے 3 کا factorial لے لیں 3 کا factorial six آتا ہے ٹھیک ہے یہی بنائے نا 3 into 2 into 1 یہ 3 کا factorial ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اور method تھا اس کو سمجھنے کا تو اس کی ہم یعنی definition بھی یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ ان کے fundamental principle of counting اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں لکھتا ہوں اس کے پہلے میں define کر دیتا ہوں کیونکہ ہم سمجھتے چکے ہیں یہاں پہ تو fundamental یہ ہے fundamental principle of counting ٹھیک ہے وہ fundamental principle ہے کیا یعنی کہ words میں ہم بتانا چاہیں تو suppose a and b are two two events two events ہیں a and b two events the first event یعنی کہ first event کون سا a can occur in p different ways suppose کیا ہم نے ٹھیک ہے کہ p different ways ہیں کہ a جو ہے وہ اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے a can occur in p different ways اسی طرح سے after a has occurred جب a جو ہے وہ یعنی کہ ہم لکھ چکے ہیں after a has occurred اس کے بعد کیا جب a ہم لکھ چکے ہیں p different ways میں اس کے بعد b can occur in q different ways ٹھیک ہے تو یہ ابھی تک ہم نے position کی ٹھیک ہے تو the number of ways ہم number of ways یعنی کہ کتنے طریقے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ دونوں events occur ہو سکتے ہیں لکھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے the number of ways the two events can occur is the product p q یعنی کہ a occur ہونے کے کتنے waste تھے p یہاں پہ بنے لکھا تھا یہ p پی number of ways تھے a occur ہونے کے اور b occur ہونے کے کتنے ways تھی q number of ways can 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 occur in r of ways can occur in r number of if c can occur c can occur in r number of ways number of ways c کیا ہے if c is third event تو کیا ہوگا پھر اس کے number of ways کتنے ہیں r تو تینوں events کا occur ہونے کا کیا number of ways نکلیں گے p into q into r ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہ product ان کا ہو جائے گا number of ways the individual event can occur ٹھیک ہے ان کو آپس میں multiply کر دیا جائے تو ہمارے سارت ہے number of ways the events can occur ٹھیک ہے تو یہ اس کی میں نے definition بھی لگ دی اس سے پہلے میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا ٹھیک ہے دو ڈیفرنٹ طریقوں سے ایک tree diagram سے اور ہم نے position fill کرنے کے حساب سے بھی دیکھ لیا اس کو تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں next lecture میں اس کا next part آگے اس کو مزید ہم discuss کریں گے اور مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے